ایرانی اور روسی میڈیا کی طرف سے شروع کی گئی پروپیگنڈا مہم کی ناکامی کے بعد القاعدہ نے سعودی ولی اہد محمد بن سلمان کو خبردار کر دیا کہ وہ مملکت میں گناہوں والے منصوبے سے گریز کریں بین القوام میڈیا ریپورٹس کے مطابق القاعدہ کے سیٹلائٹ چینل مدد نیوز بلٹن میں اجزاری بیان میں سعودی ولی اہد کو متبنا کیا گیا ہے کہ وہ ایسے اقدامات اور منصوبوں سے اجتناب کریں جو گناہوں سے بھرپور ہوں بیان میں کہا گیا ہے کہ اسلاحات پسند ولی اہد نے مملکت میں خواتین کو گاڑی چلانے کی اجازت دی ریسلنگ کے مقابلے منعقد قرائے جو کے مخلوق تھے اور موسیقی کے بڑے بڑے کنزرٹ کا انعقاد کیا اس کے ساتھ ساتھ مساجد کی بجائے سینما گوروں کو عباد کر کے فلمیں دکھانا شروع کی ولی اہد کی جانب سے یہ تمام منصوبے گناہوں سے پور ہیں جو انتہائی قابل مزمد اقدامات میں واضح رہے اس سے قبل سعودی ولی حیث شہزادہ محمد بن سلمان کے مسلسل غائب ہونے کے بعد ایرانی ملکی میڈیا نے دعویٰ کیا کہ گزشتہ ماہ سعودی عرب میں بغاوت کی کوشش کے دوران شہزادہ محمد بن سلمان کا قتل ہو گیا سعودی عرب نے اس خبر تک ابھی تک کسی قسم کی تردید یا تصدیق نہیں کی غیر ملکی خبر رسا دار اس پون تک نے ایرانی اخبار خیان کی ریپورٹس کے حوالہ دیتے ہوئے دعویٰ کیا کہ گزشتہ ماہ اکیس اپرل کو بغاوت کی کوشش کے دوران سعودی ولی حیث شہزادہ محمد بن سلمان کو مبینہ طور پر دو گولیاں لگی جس کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا ایرانی اخبار نے دعویٰ کیا کہ ایک ارم ملک کے سینئر افسر کو بھیجی گئی بھیجی گئی خفیہ ریپورٹ میں یہ بات سامنے آئی ان کا کہنا تھا کہ اکیس اپرل کے بعد سے محمد بن سلمان کی کوئی تازہ تصاویر یا ویڈیو سامنے نہیں آئی امریکی سٹیٹ سیکٹری مائک میمبو کے سعودی عرب میں پہلے دورے کے دوران ہی سعودی ولی حیث کی کوئی ویڈیو سامنے نہیں آئی ایک اور غیر ملکی نیوز ایجنسی فاز نیوز نے سوال اٹھایا کہ سعودی ولی حیث ایسی شخصیت ہیں جو میڈیا کے سامنے آنے سے نہیں گھبراتے تو پھر وہ ستائش دنوں سے میڈیا کے سامنے کیوں نہیں آئے دوسری جانب سعودی سرکاری حقام نے شہزادہ محمد بن سلمان سے متعلق اطلاعات کی تصدیق نہیں کی واضح رہے کہ ایک اس اپرل کی رات کو اچانک سوشل میڈیا پر ایک افواہ پھیلنا شروع ہو گئی تھی کہ سعودی عرب میں شاہی محل پر حملہ ہوا اور گولیوں کی آوازیں آنے لگی اس افواہ کے ساتھ کچھ ویڈیوز اور تصاویر بھی سامنے آئی لیکن کچھ ہی دیر بعد سعودی حکومت نے بازابتہ اعلان کرتے ہوئے بتایا کہ شاہی محل پر حملہ نہیں ہوا بلکہ ایک مشکوک ڈرون شاہی محل کے اوپر پرواز کر رہا تھا جسے سعودی سیکورٹی فورسز نے مار بگایا تھا